ملکی سیاست نونلی کے ہاتھ سے جو پنجاب نکلتا جا رہا تھا وہ واپس پنجاب کا تخت ہتیانے کی لڑائی لڑا ہی ہے جبکہ پاکستان طریقہ انصاف الیکشن کے نتیجے میں دو تہائی اکثریت کے ساتھ ملک میں اپنی حکومت قائم کرنے کی پیشنگویاں کرتی نظر آتی ہے ان داغوں اور چیلنجز کے درمیان کچھ پارٹیاں ٹوٹتی اور کچھ مزید توانہ ہوتی نظر آتی ہیں گزشتہ دنوں جہاں کچھ سیاسی رہنماؤں نے پاکستان طریقہ انصاف اور بعض نے پیپلز پارٹی کو جوائن کیا وہیں پنجاب کی ایک قداور سیاسی شخصیت چودری محمد سرور نے مسلم لیگ کاف میں شمولیت اختیار کر کے سب کو حیران کر دیا حیران اس لیے کہ کاف لیگ کے چودری پرویز الہی کے ساتھیوں سمیت پاکستان طریقہ انصاف میں شمولیت کے بعد جب پارٹی میں دو چار لوگ ہی بچ گئے تو ایسی میں پارٹی میں شمولیت سے سابق گورنر پنجاب چودری محمد سرور کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں ان کی شمولیت کے اعلان سے بہت سارے سوالات نے جنم لے لیا ہے کیا انہوں نے کاف لیگ میں شمولیت کسی کے اشارے پر کی ہے یا پھر اور کون سے بڑے نام ہیں جو کاف لیگ میں ان کے ساتھ مستقبل میں کاف لیگ کا حصہ بن سکتے ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کیا کاف لیگ بھی کسی بڑی پارٹی میں زم ہو سکتی ہے یعنی کہا جا رہا ہے کہ کاف لیگ پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کا سہارا بن سکتی ہے خان صاحب کی گرفتاری ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی ہے اور کیا اس گرفتاری سے حکومت کو کچھ حاصل وصول بھی ہوگا یہ مائنس ون کا فارمولا چلے گا بھی یا نہیں سابق گورنر پنجاب چودری محمد سرور صاحب چونکہ بہت موجود ہیں سٹوڈیوز میں ان سے جان لیتے ہیں گرفتار کرنا چاہ رہی ہے لیکن کر بھی نہیں پا رہی ہے گرفتاری ہو سکتی ہے ممکن ہے دیکھیں جی میں تو کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا لیکن ایک بات ضرور میں کہنا چاہتا ہوں کہ گرفتاریاں کر کے پاکستان تحریک انصاف نے بھی دیکھ لی تو جب وہ حکومت سے نتے تو ان کو کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوا تو گرفتاریوں سے کبھی بھی نہ پارٹیوں کوئی پاپولرٹی کم ہوتی ہے بلکہ حکومت کے لیے مشکلات جو ہیں وہ بڑھتی ہیں لیکن at the same time میں سمجھتا ہوں کہ قانون جو ہے وہ سب کے لیے implement ہونا چاہیے اگر عدالت نے بلایا ہے تو میرے خیال میں voluntarily خان صاحب کو عدالت میں پیش ہونا چاہیے اور یہ جو نفرت کی سیاست ہے یہ جو دشمنی کی سیاست ہے یہ پہلے ہی پاکستان کو لے ڈوبی ہے اب اور لے ڈوبے لیکن لیکن آپ نہیں سپنی سمجھتے کہ یہ جو چل رہا ہے اس میں جو ایک image بن رہا ہے خان صاحب hero بنتے جا رہے ہیں کیونکہ government جو ہے وہ آئے روز کچھ نہ کچھ کرتی ہے جو ساری میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے جب خان صاحب کو خلاف یہ movement شروع ہوئی تھی وہ مہنگائی کی بنیاد پہ ہوئی تھی اب پبلک یہ سوچتی ہے کہ جتنی مہنگائی خان صاحب کے دور میں تھی اس سے بھی زیادہ مہنگائی جو ہے وہ ہو گئی ہے تو اصل جو مسئلہ ہے وہ مہنگائی ہے دوسری بات یہ بھی ہے میں آپ کو بتاؤں کہ آج کل problem یہ ہے کہ اگر آپ anti establishment بات کرتے ہیں anti judiciary بات کرتے ہیں anti election commission بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں جو ہیں عوام جو ہے ان چیزوں کو like کرتی ہے enjoy کرتی ہے تو یہ چیزیں ہیں لیکن in the long run میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہوگا ہمارے ملک کے لیے نا حکومت کو ہوگا نا پوزیشن کو ہوگا اس کا حل یہی ہے کہ سب سیاستدان اکل کے ناخل لیں اور اس ملک میں جو challenges ہیں اگر کو کسی کو گرافتار کرنے سے آئی ایم ایف کا خطرات ختم ہو سکتے ہیں یا وہ مہنگائی ختم ہو سکتی ہے تو پھر تو جس کو مرضی کر لیں لیکن نہیں لیکن مریم نواز صاحبہ کہتی تھا ہمیں بیرونی خطرہ نہیں ہے اندرونی خطرہ ہے تو یہ جو مائنس ون کا فارمولا ابھی ہم دیکھ رہے ہیں implement تو نہیں ہوا ہوا بھی تھا ایک دفعہ نواز شریف کے ٹائم پہ بھی ہم نے دیکھا فائدہ نہیں ہوا دیکھیں مجھے بتائیں کہ جو ہے نواز شریف ان کو دھالتوں نے convict بھی کر دیا لیکن آج بھی پارٹی کو تو وہ ہی چلا رہے ہیں تو اگر عمران خان کو پارٹی سے یا مائنس بھی کر دیتے ہیں تو پارٹی تو وہ ہی چلائیں گے تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ مائنس ون کا فارمولا یہاں پر کام نہیں آئے گا میرا خیال تو پہلے کبھی آیا ہے نا اب آئے گا اور نااہلی کی صورت میں تو پھر بھی عمران اپنا شب نواز شریف کو ناہلی کیا گیا تھا تو عمران خان صاحب کے کیس میں بھی فرق نہیں پڑے گا اور کرنا چاہیے نہیں مجھے تو نہیں پتا میں کرنا چاہیے کہ میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا میں سمجھتا ہوں کہ انصاف کے تقاضے پورے ہونے چاہیے پہلے تو میں آپ کو مبارک بات دیتی ہوں کہ آپ نے کاف لیگ میں باقاعدہ بازابتہ طور پر شمولیت اختیار کر لی and having said that یہ وہی گروپ ہے جو پیڈیم کے ساتھ بہت زیادہ رابطوں میں زائرہ پرویزلائی صاحب تو چلے گئے پی ٹی پہلے تو میں ایک کریکشن چاہتا ہوں کہ میں نے یہ جس دن پارٹی جائن کی ہے اس دن بھی تمام میڈیا کے لوگوں کو بتایا ہے کہ ہماری پارٹی کا نام جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ ہے تو اس لیے اور یہ کاف لیگ نہیں ہے آپ افیشل جو ہے ہماری ریجسٹریشن جو ہے اس کے دیکھیں تو آپ کے پتہ چلے گا کہ یہ پاکستان مسلم لیگ ہے اور یہ پاکستان مسلم لیگ ہے اب بہت سے دوست جو ہیں میڈیا کے لوگ جو ہیں مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر اقتدار میں آنا ہے تو ظاہر بات ہے کہ تین بڑی ملکی سیاسی پارٹیاں ہیں پیپلز پارٹی ہے نون لیگ ہے اور تحریک انصاف ہے اگلی حکومت تحریک انصاف کی بن سکتی ہے یا پیپلز پارٹی اور نون کی کولیشن کی بن سکتی ہے تو ان حالات میں میں نے پاکستان مسلم لیگ میں کیوں جانے کا فیصلہ کیا ان حالات میں جبکہ ان کے ٹوٹل دس ایم پی اے تھے اور وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ تحریک انصاف میں ظاہر چلے گا شامل جو ہیں ہو گئے ہیں تو میں نے چھ مہینے آٹھ مہینے تو میں بہت زیادہ مصروف تھا فلڈ وکٹمز میں اور اس کے لیے اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اور میرے ساتھ سرورڈ فورنیشن دوسری جماعتوں نے ہم نے گورنمنٹ سے زیادہ کام اللہ کے فضل و کرم پہ فرنٹ لائن پہ کیا ہے موجودہ نہیں اس وقت اپنی پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت تھی ٹھیک ہے آپ کی گزشتہ حکومت جی چلو برحال وہاں پر ما شاء اللہ لاکھوں راشن پیک جو ہیں ہمارے ان علاقوں میں پہنچایا گیا اور اس کے بعد پھر میں نے کہا تھا کہ میں جنوری اور فروری میں مشاورت کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ میں ایکٹر پولٹیکس میں آنے کا اعلان کروں گا ٹھیک ہے تو یہ مشاورت بہت طویل تھی میں نے آور سیز پاکستانیوں سے مشاورت کی میں نے یونائٹڈ کینگڈم میں ہمارے دوست جو ہیں ان سے مشاورت کی میں نے پاکستان کے لوگوں سے کوئی کوئی بزنس کمیورٹی سے بھی مشاورت کی بلکل بزنس کمیورٹی سے سب سے زیادہ مشاورت کی کیونکہ بزنس تو آپ کو پتا ہے آج کل وہ زہرہ آرمی چیف کے ساتھ بھی انہوں نے ملاقات کی ہے جو بڑے دس بزنسمن تھے اور پھر آپ کو پتا ہے رابطے تو ایسی ہوتے ہیں کیونکہ پرویز لائی صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ لائن دیتی ہے اور وہ پارٹی جوائن کرتے ہیں پتہ نہیں ان کو ابھی اسٹیبلشمنٹ نے لائن دی ہے پیٹے جوائن کرنے کے لیے نہیں دی ہے آپ کو کوئی لائن ملی ہے کسی بزنسمن کے ثروہ کیونکہ ہوتا تو ایسے یہ نا کہ وہ م میں بزنسمنوں کے ملنے سے پہلے فیصلہ کر چکا تھا لیکن یہ بات میں خود بھی سرپرائز ہوں کہ جب پہلے میرے پاس چوری شجاہ صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے آج سے تین مہینے پہلے مجھے پاکستان مسلم لیگ میں آنے کی دعوت دی تو میرا جواب یہ تھا کہ دیکھیں آپ کی پارٹی میں فیملی میں کنفلکٹ ہے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کی فیملی کی جو لڑائی ہے وہ بڑے میں وضادار آدمی ہوں متاثر ہو جائے میں نہیں چاہتا تو اگر جب آپ کا فیملی کے معاملہ تیہ ہو جائیں گے تو پھر میں اس بارے میں سوچوں گا پھر اچانک یہ ہوا کہ پرویز علی صاحب تحریک انصاف میں چلے گئے جس دن وہ تحریک انصاف میں گئے اسی دن میں نے اس پہ سیریسلی سوچنا جو ہے شروع کیا اور سینکرون لوگوں سے مشاورت کی کہ 99% لوگوں نے مجھے کہا کہ یہ بہترین آپشن ہے آپ اپنی مرضی سے پارٹی کو چلا سکیں گے جس قسم کی پارٹی میں جمہوری روایات آپ چاہتے ہیں وہ کر سکیں گے دوسری کسی جوان سے سروہ صاحب آپ کو آفر نہیں تھی کیونکہ تھی کیونکہ زرداری صاحب کے ساتھ بھی تو آپ کے اچھے مرضی میں ہیں جی جی بہت اچھے مرضی میں انہوں نے نہیں کہا کہ پیپلز پارٹی میں آجاؤ اور پاکستان سے مشاورت ہے وہ مجھے یہ کہہ رہے تھے کہ اپنی پارٹی بناو اور یہ سروے میں بھی دو سروے آئے ہیں ایک میں 35% لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس ملک میں نئی سیاسی پارٹی کی ضرورت ہے اور ایک سروے میں 53% لوگوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں ایک نئی سیاسی پارٹی تو میں نے جب دوستوں سے مشورہ کیا انہوں نے کہا کہ نئی سیاسی جماعت بنا لیں یا یہ سب سے پرانی جماعت بھی ہے تو اس میں شامل ہو جائیں کوئی بات نہیں اپنے تعلقات بحال کر لیں کوئی ایسی بھی بات نہیں ہوئی نہیں میری جو دیکھیں ایک دفعہ جب آپ پارٹی سے آ جاتے ہیں نا تو پھر میں دل کھٹا ہو جاتا ہے پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے ایک گلاس کو آپ گرا دینا نیچے جتنا مزی شیشوں کو جھوڑیں وہ نہیں جھوڑتے سلی دوبارہ آتے ہیں زرداری صاحب والے ٹاپک پہ پھر انہوں نے کیا آفر کرایا آپ کو زرداری صاحب نے کیا کہا زرداری صاحب ویڈی کائن تو بی آنیسٹ انہوں نے مجھے کہا تھا آپ ہماری پارٹی میں آئیں اس لیے کہ میرے بید نیچے بھٹو صاحبہ سے بہت اچھے تعلقات تھے اور جب ڈکٹیٹر شپ کے خلاف جندل جہر جاری تھی تو میں نے بید نیچے بھٹو صاحبہ کہا اور پارٹی کا برپور طریقے سے ساتھ جو ہے دیا تھا لیکن اس پارٹی میں مین جو میرا آنے کا مقصد ہے ایک تو جو ہے چاہے وہ دانشور ہیں چاہے وہ میڈیا کے لوگ چاہے وہ بزنس کمیونٹی کے لوگ ہیں اس لیے کہ میرے پاس آپشن ہے میرے پاس ڈیسیشن میکنگ پاور ہے کس ملک میں جمہوری پارٹی کو کس جمہوری طور طریقہ سے کلانا ہے دیکھ کیونکہ یہ بھی بڑا ایک پوائنٹ ہے کہ زرداری صاحب سے آپ کی ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں پھر زرداری صاحب نے آپ کو جارہا کنگینس بھی کیا جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں لیکن آپ نے ذہا رہا ہے وہ پرسنل ایکسپیڈینس اور ڈیسیئن جو آپ نے لیا ہے تہاں یہ جا رہا ہے کہ چونکہ پنجاب میں الیکشن آنے والے ہیں اور پیپلز پارٹیز آ رہا ہے سینٹرل پنجاب میں اس طریقے سے ایکٹیف نہیں رہی ہے جس طریقے سے کسی دور میں تھی کافلی کود بھی دی ایڈر سبسیٹیوٹ جب ہم نونلی کی بات کرتے ہیں دیکھیں میں آیا آپ نے اس وقت حقیقت یہ ہے کہ لوگ سیاست سے تنگ آگئے ہیں سچی بات چاہے عمران خان صاحب ظاہر ہے سارے سرووں میں بہت مقبول نظر آتے ہیں لیکن اگر ان لوگوں سے پوچھا جائے تو وہ یہ ضرور کہتے ہیں یار اینا پولیٹیشن نے ملک تباہ کرتا اسی ملک ساڑا جڑاہ گا تباہی دے دھانے پہنچ گیا اینا نہیں کیتا ہے اور اس سیاست کر دے پھر دے نہیں یہ آپ اس چاہے کٹھے نہیں بیٹھ سکتے دیکھیں میں آپ کو سچی بات کرتا ہوں اس ملک کی جو تباہی ہے نا یہ صرف سیاست دانوں نے نہیں کی اس میں ہم سب شامل ہیں اس میں اگلیہ کا بھی رول ہے اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی رول ہے اس میں مروسی سیاست کا بھی رول ہے اور اس میں خان صاحب کی جو یک طرفہ فیصلے یا مشاورت نہ لینا یہ بھی ایک فیکٹر ہے کہ دیکھیں جب آپ مشاورت کے ساتھ چلتے ہیں تو چیزیں بہتر ہوتی ہیں جب ہم اقتدار میں آئے ہیں ہمارے پاس جب تک گوڈ ٹیم نہیں ہوگی آپ کوئی بزنس دیکھ لیں آپ نے بنا اچھا یہ پوائنٹ اٹھایا ہے اب میں یہ بہت امپورٹنٹ بات کرنا کروں آپ ایک بزنس دیکھ لیں پانچ ملازم ہوتے ہیں چھوٹی دکان میں بڑی دکان میں سپر مارکیٹ میں پچاس ہیں اگر آپ کے وہاں پر سویپر سے لے کے گارڈ سے لے کے شیل پیکر سے لے کے سپروائزر سے لے کے منیجر سے لے کے چیف ایکزیکٹیف طرح لے کے کوارڈینیشن نہیں ہوگی ایک ٹیم ورک نہیں ہوگا تو دکان فیل ہو جاتی ہے بالکل ہو جائے گی مجھے بتائیں جو ابھی دکان آپ نے جوائنگ کی ہے چلیں میں تو اس کے طور پر پارٹی جوائنگ کی ہے جو آپ نے چلو دکان بھی کہلیں ہاں ظاہر ہے آپ بابن سیاست تو دکان ہی ہے نا سیاست تو چمکا رہے سارے لوگ اور آپ نے بتا بھی دیکھے صرف سیاستدانوں نے بیڑا گرک نہیں کیا سب نہیں ملکے کیا اس پر بھی ہمائیں گے اور کون کون آ رہا ہے جانگیر ترین صاحب کے ساتھ بڑے اچھے مراسے میں آپ کے دیکھیں میرے مراسے میں میں آپ کو پہلے بات بتا سب سے میرا پہلا ٹارگٹ جو ہے وہ روایتی سیاستدان نہیں ٹھیک ہے میرا ٹارگٹ میڈل کلاسز ہیں میرا ٹارگٹ یہاں کی جو سمال بزنسز ہیں وہ ہیں وہ تو ٹھیک ہے آپ پلائی کام بھی کر رہے ہیں سب اپنی جگہ پر میرا ٹارگٹ ایگری کرچر کے لوگ ہیں میرا ٹارگٹ لیکن آپ کا ٹارگٹ سیلیٹرشپ ہے آپ کا ٹارگٹ گورنرشپ ہے کیا ہے میرا جو ٹارگٹ ہے میں اس ملک میں ایک مضبوط سیاسی جماعت بنانا چاہتا ہوں جو ملک کے صرف مسائل اور گالی گلوچ نہ کرے جو اس ملک کے مسائل ہیں ان کا حل تراش کرے میں اس میں بہترین ہمارا ملک کے مسئلے کیا ہیں سب سے مڑا مسئلہ ہے اس کے لیے انشاءاللہ میری ایک پوری ٹیم ہوگی جس میں بزنس مہن بھی ہوں گے جس میں ایکسپرٹس بھی ہوں گے جو بتائیں گے کہ کس طریقے سے ہم اس ملک کا قرض جو ہے وہ اتار سکتے ہیں اس ملک کا دوسرا بڑا مسئلہ جو ہے انرجی ہے اور دنیا ساری میں انرجی بڑا مسئلہ ہے ہم بتائیں گے کہ انرجی کرائیسٹس کو کس طریقے سے حل کی اجابت ہے بلکل ٹھیک بات کر رہے ہیں آپ چاہتے ہیں لیکن مجھے پھر اگین کہ کیا آپ اپنی پارٹی کو جس پارٹی میں آپ نے شمولی تختیار کیا اس کو سٹینڈ کرنے کے لیے اور لوگ لے کر آئیں گے کیونکہ یہ سیاست ہے اور سیاست میں ایسا ہوتا ہے تو کچھ اور لوگ رابطے میں ہیں جی جی بلکل میں حیران ہوں کہ میرے پاس بلوچستان سے لوگ رابطے میں ہیں کے پی کے سے رابطے میں ہیں سندھ سے رابطے میں ہیں کن کن پارٹیوں سے رابطے میں ہیں ساری پارٹیوں کے لوگ جو ہیں انشاءاللہ اس لیے کہ میں لوگوں کو ایک روڈ مادل بنانا چاہتا ہوں کہ یورپ میں سیاسی پارٹیاں کس طریقے سے فنکشن کرتی ہیں تو اس میں پیٹے ہیں کے لوگ بھی ہیں اس میں دیکھیں ابھی بھی جو میرے ساتھ آئے ہیں بہت سے لوگ جو ہیں ہمارے ورڈ ہاکی چیمپئن آصف باجوا صاحب میرے ساتھ آئے ہیں دوسرا رانہ صاحب وہ بھی ورڈ ہاکی چیمپئن ہے وہ میرے ساتھ آئے ہیں اور بہت سے لوگ جو ہیں تو پی ٹی آئی سے کتنے لوگ رابطے میں ہیں میرے تمام جماعتوں سے لوگ میرے ساتھ رابطے میں ہیں پکی بات ہے اور وہ اچھا نمبر ہے جو آپ ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو ایک پرابلم ہماری سب سے بڑی یہ ہوگی ہے کہ ہم جو رویتی سیاستدان ہیں ان کو ہی سمجھتے ہیں کہ وہی ملک کو بدل سکتے ہیں وہی ملک کی تقدیر ہے وہی ملک کی پارٹی کی سیاسی قوت ہے پارٹی کی سیاسی قوت جو ہیں وہ ورکرد ہوتے ہیں وہ کارکن ہوتے ہیں لیکن جب اقتدار ہوتا ہے تو اقتدار میں ان کی شراکت نہیں ہوتی آپ کو بتا ہے جو سب اقتدار ایسے آتا بھی نہیں اقتدار کے پیچھے ظاہر ہے بہت سارے جوڑ توڑ ہوتے ہیں جو گار ہوتے ہیں بڑے پھون ہوتے ہیں بڑا کچھ ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اتنا کیڈر تھا پاکستان تحریک انصاف کے پاس سارا یوتھ ہمارے ساتھ تھا پڑا لکھا سارا طبقہ پی ایچ ڈی ماسٹرز ایم ایف ایل ہمارے ساتھ تھے اگر پارٹی بن جائے تو پھر الیکٹیبل کی ضرورت نہیں ہوتی میں آپ کو بتاؤں لیکن مصیبت یہ ہے کہ ہم نے پارٹی کو ایک انسیچوشن جو ہے وہ نہیں بنایا میری اگر مجھے پوچھیں کہ میری امبیشن کیا ہے میری امبیشن یہ ہے کہ میں پارٹی کو ایک انسیچوشن بناوں سالے پارٹیاں بغیر اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ کے اقتدار میں آ سکتی ہیں ابھی تک تو حالات جو ہیں اس میں پچھلے دنوں میں تو جو بھی آتی ہیں ان کی کوئی نہ کوئی سب جو ہیں بلیسنگ لے کے آتے ہیں بعد میں پھر چلیں ہی کرتے ہیں نہیں جو چیلنج کرتے ہیں تو پھر وہ سامنے بھی آ جاتے ہیں لیکن جو ابھی تک چل رہی یہ سیچوشن جس میں ہم کہہ رہے ہیں کہ اے پولٹیکل ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ واقعی طرح اے پولٹیکل ہیں ہونا چاہیے ہے دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں ایک چیز پہت جس کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ ہیں کیونکہ جو ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے پرویز علائی نے اگر میں یہ چاہتا کہ میں ووٹ آف کانفیڈنس پانچ چار ایم پی ایز کو میں آسانی سے روک سکتا تھا کہ آپ نہ جائے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو بہت پاور ہوتی ہے اگر وہ اس وقت روکنا چاہتے تو روک سکتے تھے لیکن میرے خیال میں انہوں نے نہیں روکا تو اے پولیٹیکل آپ کو لگتا ہے کہ ان کا کردار یہاں تک ہے اے پولیٹیکل تھا ابھی تک تو میرا خیال تو وہ جو کہتے کہ خان صاحب نے اس ووٹ آف کانفیڈنس کے دوران بندوں سے رابطے کیے پی ٹی آئی نے رابطے کیے نون لیگ سے پیپلز پارٹی سے کوئی صدا کرنے دیکھیں میں اس میں سارے دور میں میں تو موجود تھا مجھے تو سارا پتا ہے سمیت بہت سے لوگ تھے پارٹی کے اندر جو کہتے تھے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سے کنفرٹیشن جو ہے ہمیں نہیں لینی جائیں اچھا وہ ابھی بھی خان صاحب کے ساتھ جو بندے کہتے ہیں کہ ہمیں کنفرٹیشن نہیں ابھی تو اصل پرابلم یہ ہے کہ پارٹیوں کے لیڈر کے سامنے تو کوئی بولنے کی جورت نہیں کر سکتا آپ کنڈیم کرتے ہیں ان گرفتاریوں کو جو نون لیگ کے خلاف ہوئی پی ٹی آئی کے دور میں اور جو آج ہو رہے ہیں جی بلکل میں میں کنسسٹنٹ ہوں جب رانہ سناللہ کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس وقت بھی میں نے اس کو کہا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے اور اب جو جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے گرفتاریوں سے مجھے بتائیں نا اگر تو گرفتاریوں سے پہلے کو حاصل ہوا زرداری صاحب گیانہ سال رہے ہیں گرفتار لیکن کوئی چیز جو ہے بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹ جو ہے کوئی اس کے خلاف پروف جو ہے وہ نہیں کر سکے اس ملک کا جو جسٹس سسٹم ہے وہ ٹوٹل کلاپسٹ ہے ٹھیک ہے اس پہ اس پہ بھی ہم گفتگو جب تک وہ جسٹس سسٹم ٹھیک نہیں ہوتا کوئی بڑا آدمی کو سزا نہیں مل سکتی کوئی بڑا آدمی پکڑا نہیں جا سکتا یعنی آپ نے کنڈیم کیا ہے جو موجودہ بھی گرفتاریاں ہو رہی ہیں جس طریقے سے نظام چل رہا ہے اس کو بھی کنڈیم کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ جب پی ٹی تحریک انصاف میں تھی تو تب بھی میں نے کنڈیم کیا تھا بہت سارے سوالات اور بھی ہیں لیکن ایک بریک کے بعد ویلکم بیک سابق گورنر پنجاب چودری محمد سربا صاحب موجود ہے سٹوڈیو میں اور بڑے زبریس سوالوں کے جواب دے رہے ہیں سربا صاحب مجھے یہ بتائیں آپ کا استیفے کا معاملہ ایک سامنے آیا تھا میں سے نورملی ایک پرسیپشن بنایا گیا ہے کہ نون لگ میں بھی آپ گورنر تھے پھر آپ نے گورنمنٹ کے دوران نہیں چھوڑ دی گورنرشپ بھی پھر آپ پی ٹی ایمیں گئے تو پھر آپ نے ان کی گورنمنٹ کے دوران یہ انیشیٹیو لے لیا تو پرسیپشن یہ بنایا جاتا ہے جماعتوں کی طرف سے کہ آپ کو شاید کوئی مسئلہ ہوتا ہے پارٹیز آپ کے ساتھ برا سلوک نہیں کرتی یا آپ کی آپ کی بات کو جو ہے وہ نگیٹ نہیں کرتی ہیں آپ کو شاید پارٹیز کی پالسیز سے ان سے اختلاف ہے یہ کیا ہوتا کیا ہے اور یہ استیفے والا معاملہ کیا ہوا تھا دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ میں ڈیڑھ سال مسلم لیگ نون کا گورنر جو ہے رہا وہاں پر یقینی طور پر کوئی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ میرے کوئی اختلافات جو تھے نواز شریف صاحب سے تھے نہ کوئی اختلاف جو تھے وہ میرے شباز شریف صاحب کے تھے لیکن یہ ایک سوہانہ خواب تھا کہ ایک نیا پاکستان بنائیں گے پولیس ریفارمز لے کے آئیں گے لوکل گورنمنٹ کو مضبوط کریں گے ڈھائی کروڑ بچوں کو سکولوں میں لے کے آئیں گے گربت کا خاتمہ کریں گے قائدی آزم کا پاکستان بنائیں گے تو یہ ساری چیزیں میرے لیے بہت اٹریکٹیو تھیں ٹھیک تو میں نے اپنے تعلقات جو میرے تھے وہ تو شریف خاندان کے ساتھ تھے ہمہ اور مجھے انہوں نے گورنر جو ہے میری کوئی کنٹیبویشن نہیں تھی ہمہ انہوں نے گورنر مجھے بغیر کسی کنٹیبویشن کے بنایا تھا ٹھیک تو لیکن میں نے یہ سوچا کہ اگر یہ تعلقات جو ہیں یہ سیکریفائز کر کے میں عمران خان کی ٹیم میں شامل ہو پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی کہ پاکستان نے رخ بدلا تھا اور اس ملک میں گربت ختم ہوئی تھی بچے سکولوں میں جائیں گے تو دیہ وز اگر موٹیف اور جو موٹیف کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں نے جو کی پی کے میں پرویز خٹک کی گورنمنٹ تھی تو میں بڑا امپریس تھا کہ وہاں پر پولیس ری فارمز ہوئی تھی اور مجھے یہ پتا ہے کیونکہ ناصر درانی صاحب میرے دوستے جو آئی جی ہوتے تھے وہاں پر تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ مجھے کبھی کسی کنسٹیبل کی بھی سفارش کے لیے پرویز خٹک نہیں کہتا اگر کہے بھی تو میں نہیں مانتا یعنی یہ بڑا کیچی تھا آپ کے لیے یہ میرے لیے پولیس ری فارمز یہ میرا بہت کیچی تھا میں نے کہا کہ نہیں بھئی اب میں نے جانا ہے لیکن جب برسر اقتدار آئے ہیں اور پھر میں نے دیکھا کہ کرپشن جو ہے وہ پہلے سے زیادہ ہے دور عثمانی میں ہاں جی مطلب پٹواری لیول پہ تھانے دار لیول پہ نچلے لیول پہ مجھے پارٹی کے ورکر بتاتے تھے میں کونسا کوئی خود تو جاک نہیں دیکھتا تھا پارٹی کے ورکر میرے ساتھ آتے تھے اور مجھے بتاتے تھے سر ہمیں تو کوئی سنتا بھی نہیں ہے ہم تو یہ بھی نہیں فیل کرتے پاور میں ہیں کہ رشوت دو گناہ تین گناہ چار گناہ اور یہ دور عثمانی میں نے اسمان بزدار کے ریفرنس سے کہا ہے جی وہ ٹرانسپرنسی جو تھی انٹرنیشنل انہوں نے بھی کہا کہ بہت زیادہ رشوت جو ہے بڑھ رہی ہے ان سے کنٹرول جو ہے وہ نہیں ہو رہا نہیں ہو رہا تھا پھر جو سب سے تکلیف دے بات ہے سب سے تکلیف دے بات یہ ہے کہ دو ہزار ارب روپیہ کا ڈیولمنٹ بجر تھا چار سالوں کا ٹھیک ہے آپ پورے پنجاب میں چلے جائیں سڑکیں ٹوٹی پڑی ہیں ہر جگہ گندگی کے دھیر لگے ہوئے ہیں ہر جگہ پانی جو ہے چھوٹے چھوٹے ٹاؤنوں میں پانی کھڑا ہے تو اگر دو ہزار ارب تو بہت پیسہ ہوتا ہے اگر ایک ہزار ارب بھی صحیح طریقے سے لگ جائے تو پورے پنجاب کی شکل بدھتا ہے میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ جو کمیشن دس پندرہ پرسینٹ تھا وہ میرے دیکھتے دیکھتے پچونجا پرسینٹ تو یہ جو کہا جا رہا تھا کہ وزیرا اللہ ہاؤس میں بقادہ ریٹ لگتے تھے برحال میں اس میں نہیں نہیں آپ نے دیکھیں اب آپ سچ بول رہے ہیں میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ جب میں پاکستان آیا تھا تو اس وقت یہ جو کمیشن ہوتا تھا وہ دس سے پندرہ پرسینٹ تھا اچھا پھر وہ اس وقت مزار صاحب کے دور میں کتنا ہوا وہ بڑھتے 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 نہیں آخری دور تک گنے اپنا پروید علی صاحب کا دور شامل کریں تو بڑھتے بڑھتے یہ پچونجا پرسینٹ تک میری آنکھوں کے سامنے چلا گیا تو ظاہر ہے کہ میرے لیے یہ ایک بڑھا پریشانی تھی جن کو میں چھوڑ کے آیا ہوں آپ نے شکایت نہیں کی خان صاحب سے اتنے سارے معاملات تھے میں نہیں سب ہی کرتے تھے سب ہی کرتے تھے تو عثمان بوزدار صاحب کو روکے رکھنے کا کیا توکو بنتا تھا امران خان صاحب کا تو جو انہوں نے بتایا ہی ہوگا تو بھئی آج ہم جو ان مشکلات کا شکار ہیں کیوں ہیں تحریک انصاف اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی ہمارا دیکھیں اگر کوئی ہمارا اچھا مطلب مضبوط چیف منسٹر ہوتا تو پھر نون کے لوگ ہمارے ساتھ آنے تھے کہ ہمارے ساتھ ان کے جانے تھے لوگ نہیں تو کوئی آپشن بہتر نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ وزیراعلا کے کینڈیڈیٹ کے طور پہ تو بہت سارے نام اور بھی شامل تھے کہا جاتا ہے کہ خیر آپ بھی ان میں سے ایک تھے یا ہو سکتے تھے کہ آپ کلریفائی کر دیں گے بلکل تھا میں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں میں کینڈیٹ تھا شاہ محمود کرشی کینڈیٹ تھا جانگیر تنین صاحب کا نام تھا علیم خان کینڈیٹ تھا فواد چودری کینڈیٹ تھا تو کینڈیٹ تو بہت تھے تو پھر خان صاحب نے آپ کو چوز کیوں نہیں کیا کیونکہ آپ تو فلائی کام بھی کر رہے تھے آپ تو ان کے لئے قربانی بھی دے کر آئے تھے خان صاحب کی مرضی میں نہیں خان صاحب صاحب نے بات تو کی ہوگی کہ خان صاحب آپ کو بندہ چوز کر رہے ہیں تو کم از کم ان چاروں میں سے ہمیں ہی دیکھ لیں نہیں اچھا چلے یہ بتا دیں اگر آپ نہیں چوز ہو رہے تھے اگر خان صاحب کے ساتھ آپ کے اختلاف تھے چاہتے تھے آپ گورنر لگنا ہے تو علیم خان کی آپ نے کبھی بات نہیں کی یا جانگیر ترین کی نہیں اس خان صاحب سے تو بہتر علیم خان بن سکتے تھے دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں یہ ضروری ہے سمجھنے کی کہ ضروری نہیں ہے کہ چیم منسٹر اس نے بننا ہے جو ایم پی ہے کیا مسئلہ ہے ایک بندے کو اپنا بائی الیکشن کروائیں اور وہاں سے چیم منسٹر اگر شاہ محمود کو چاہتے تو ایک جگہ سے اس کو بائی الیکشن کرا کے اس سے کروا لیتے مجھے بتائیں کہ اگر شاہ محمود قریشی وزیراعالہ تھے کیونکہ مجھے بریک پہ جانا ہے اور اگر علیم خان میں سے یا جانگیر تنین میں سے یا آپ وزیراعالہ کے طور پہ ہوتے چیزیں ڈیفنیٹلی بہتر ہوتی یہ چاروں کانڈیڈیٹ میں سے کوئی بھی ہوتا تو چیزیں اس مام بزیار سے بہتر ہیں میرا خیال ہے کہ بہتر ہوتی اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہتر ہوتی اور خاص کر ہمارے ورکر جو ہیں جن کو کوئی بھی نہیں جانتا تھا ادھر چیف منسٹر ہوت میں میں تو ان کو وہ تو سارا اینگر اور گصہ جو ہے میرے پاس آ کے اتارتے تھے میں ان کا گصہ سہتا تھا صحیح ٹھیک ہے تو اس پہ ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد موجودہ سیاسی کشیدگی بھی جاری ہے اس پہ بھی کومنٹ لینا ضرور ہے بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید شاہد صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم آئی تو حالات شاید اتنے برے نہیں تھے جتنے اب ہو گئے ہیں اور آئی ڈن نو وین این ہاؤ دیکھونے فکس اٹ زیرہ ان کا ایک بیک لیش ان کو بھی مل رہا ہے کیا سمجھتے ہیں کہ کیا الیکشن کرا دے نہیں چاہیے تھے آتے ساتھی اقتدار میں کیا کرنا چاہیے تھا پی ڈی ایم کو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پورے پاکستان کو معلوم ہے کہ یکم دسمبر ٹوینٹی ٹوینٹی ون کو میں نے برطانیہ میں پاکستانیوں کی ایک بہت بڑی کمیونٹی کو اڈریس کرتے ہو کہا تھا کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان کو تھٹی بلین ڈالر سالانہ بھیتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ ایک مہینے کا ڈھائی بلین ڈالر بھیتے ہیں اور آئی ایم ایف نے ہمیں دو بلین ڈالر دینا ہے وہ بھی لون دینا ہے ایک سال میں تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو ہم ان کی ساری کنڈیشنز مان رہے ہیں ہر چیز ہم نے لکھ کے دے دی ہے تو یہ ہم بڑا کڑی کڑی شرائع تسلیم کر کے ہم ملک کو بہت بڑی مصیبت میں ڈال رہے ہیں ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کرا دو اگر پھس گئے ہیں تو لیٹ ڈی آدھر گورنمنٹ میں صرف یہ کہتا ہوں میرا جو مطالبہ ہے میں جو سمجھتا ہوں اس ملک کے لارجر انٹرسٹ میں ہے کہ سیاسی پارٹیوں کا آپ اس میں بیٹھنا چاہیے کون بٹھائے گا یہ سوچ غلط ہے وہ تو اے پلٹیکل ہے جنہوں نے بٹھانا ہے کون بٹھائے گا جو بھی بٹھائے ان کو بٹھانا ہے دیکھنا عدالت جو فیصلے نہیں عدالتیں کیسے بٹھا سکتی ہیں عدالتیں تو ایک تسریح کر سکتی ہیں میں آپ کو بتاؤں جب عدالتیں اس ملک کی پلٹیکل فیصلے اگر آپ ان سے کرائیں گے تو ملک اور تباہی کی طرف جائے گا ان کو نہیں پتا سیاست کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک الیکشن جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کے مستقبل کے لیے صوبوں اور مرکز میں ایک دن الیکشن ہونا ہے کیا فرق پڑے گا اگر تیس اپریل سے بجائے شتی جون پہ الیکشن ہو جائیں اور وہ دو مہنے پہلے کر لیں کہ الیکشن پہ بات ہو جائیں الیکشن جنرل الیکشن پیچھے لے جائیں کچھ نہ کچھ کمپرامائز ہو کے جو ہے آپ کے اس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کالیں کیا ایشو ہونا چاہیے چھیک ہے اچھا مجھے صرف بریک پہ جانے سے کہا جا رہا ہے مجھے صرف یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب سے جو ہک اپ ہوئے ہیں اس میں ایک سائفر والا معاملہ بھی تھا آپ کی نظر میں وہ کیا تھا وہاں کیا تھا وہاں کیا تھا وہاں کیا تھا آپ نہیں سمجھتے میں نہیں سمجھتا میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور ہے ایک میں بات ضرور کہتا ہوں کہ اگر باجوا صاحب چاہتے اور اپنا جو ہے اسرور سوخ استعمال کرتے نیوٹر پوزیشن نہ لیتے تو پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہو سکتا اچھا یعنی باجوا صاحب نیوٹر ہوئے تو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا اور یہ آپ کہہ رہے کہ پہلے جب تک نیوٹر نہیں ہوئے تو اس وقت کون سا ہم آپ کا خیالہ بجٹ پاس کرواتے تھے ہم ووٹ آف کانفیڈنس لیتے تھے سینٹ والا معاملہ بھی ہے تو وہ سارا وہ جو ہے وہ جب نیوٹر ہو گیا ہے تو پھر نیوٹر ہو گیا ہے تو پھر بہت سے لوگ جو تھے نراسے اور دوسری وجہ یہ تھی میں آپ کو بتاؤں جو لوگ سمجھنا چاہیے لوگوں کو کہ اس وقت لوگ پی ٹی آئی کو چھوڑ کے اس لیے جا رہے تھے کہ پی ٹی آئی جو تھی وہ بہت انپاپولر تھی اس سے پاکستان کو نقصان نہیں ہوا اس سے وہ بہت انپاپولر تھی اور اس کے بعد اب کیوں نہیں کوئی جا رہا اس لیے کہ وہ پاپولر ہے اپنے کینڈیڈیٹ کو اپنا جو ہے مستقبل جو ہے وہ پی ٹی آئی میں زیادہ نظر آتا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن پاکستان کو نقصان ہوا ہی سائیفر والے بھومنے سے پاکستان کو میں نے سائیفر والی بات جو ہے میں آپ کو بتاؤں پہلی بات جو ہے ضروری یہ میں تمام سیاستدانوں کو کہتا ہوں کہ دیکھیں جو مرضی ہم کہلے مجھ سے زیادہ پاکست برطانیہ میں مجھے انٹی امریکن کہا جاتا تھا انٹی امریکن کہا جاتا تھا میں کسی اگر گروپ کا چیرمن بن جاتا تھا وہ کہتے تھے وہ امریکہ کے آپ خلاف ہیں ٹھیک اس لیے کہ میں اس کے مسئلے پہ افغانستان کے مسئلے کے خلاف آپ ووکل تھے میں ووکل تھا ٹھیک ہے لیکن ایسے پاکستانی ہم امریکہ سے لڑائی نہیں لے سکتے ہم یورپین یونین سے لڑائی نہیں لے سکتے ہم سعودی عرب سے لڑائی نہیں لے سکتے اور پھر کسی جلسے میں کھڑا ہوگا تو بالکل بھی نہیں کہہ سکتے دیکھیں جی ایس پی پلاس جو ہے اللہ کی مربانی سے اللہ کے بعد وہ پاکستان کے لیے میں لے کے آیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کو بیس بلین ڈالر کا فیدا ہوا ہے تو اگر ہم یورپ سے لڑائی کیسے لے سکتے وہ اگر آج جی ایس پی پلاس ویڈراؤ کر لیں تو ہماری معیشت جو ہے بالکل ہی بیٹھ جائے گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بڑا ان پوائنٹ ہے لیکن درحال سرور صاحب نے کہا کہ اس سے نقصان ہوا ہے اور پھر زائرہ ہم نے دیکھا کہ بہت ساری پولیسیز پاکستان طریقین صاحب کے اینڈ پہ بھی سائفر کو لے کے چینج ہوئے ایک بریک چوہ صاحب مجھے یہ فرمایے گا کہ دو ہزار ٹھارہ کے الیکشن میں یہ کہا جاتا ہے کہ عمران خان صاحب لائے گئے تھے سیلیکٹڈ تھے الیکٹڈ نہیں تھے آٹی ایس بیٹھا تھا واقعی بیٹھا تھا کہ بٹھایا گیا تھا نہیں کچھ تو ہوگا زیارہ آپ پی ٹی آئی میں تھے کچھ تو علم ہوگا کوئی جوڑی تو ان کے اپنی پارٹی کے لوگ اکثر کہے چکے یہ ٹھیک بات ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ سیمپیتیٹک تھی سیمپیتیٹک تھی یعنی سیمپیتیٹک ایز ان کہ وہ آپ کو فیور میں تھی آپ لوگوں کے جی جی وہ چاہتے تھے کہ ایک اس ملک میں چینج آ جائے نئی لیڈریشپ آ جائے ملک کے حالات جو ہیں بہتر ہو جائیں تو یہ جو حالات خراب ہوئے پھر یہ کیسے ہوئے عمران خان صاحب یہ حالات میں آپ کو بتاؤں سیدھی بات دو ایشیو تھے اور کوئی ایشیو نہیں تھا ایک ایشیو اسمان بددار کا تھا اور دوسرا ایشیو جب ڈی جی آئی ایس آئی کی اپورنمنٹ تھی تو میں نہیں سمجھتا کہ اس میں دیکھیں ایک بات تو وقتی طور پر ڈی جی آئی ایس آئی کی اپورنمنٹ والا معاملہ بھی حل ہو چکا تھا وقتی طور پر اور اسمان بوزہا صاحب کو تو اٹھایا ہے نہیں نہیں اس لیے کہ وہ پھر جب ایک درادیں آ جاتی ہیں جب مسٹرسٹ ہو جاتا ہے نا چیزوں میں تو پھر مشکل ہو جاتا ہے یہ جو مریم نواز صاحبہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی فیض عمید صاحب کے باقیات یا وہ گروپ ابھی بھی متحرک ہے ہے عمران خان صاحب کو فیس پیسج مل رہا ہے سیف پیسج فرم عدالت دیکھیں جی میں یہ تو نہیں کہہ سکتا لیکن اصل میں ہمارا ایک جو پرابلم جب فیصلہ پی ڈی ایم کے حق میں آتا تو کہتے ہیں جج بڑا انصاف دے رہے ہیں جب عمران خان کے حق میں آتا تو کہتا ہے جی ہم عدالت کے ساتھ کریں جب خلاف فیصلہ آتا ہے تو کہتے ہیں وہ تو ٹھیک ہے وہ تو سب سے آسل دال کرتا ہے لیکن ہے یا نہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ بھی بھی سپورٹ ہیں لادلے والی بات کر لے نہیں ججو کی بات نہ کریں ویسے سسٹم کی بات کریں لادلے ہے یا نہیں ہے پتا نہیں مجھے نہیں پتا یہ جب بھی سچوشن چلتی آ رہی ہے شام سے ہم دیکھ رہے ہیں میڈیا کے لوگ بہتر جانتے ہیں ٹھیک ہے ابھی ابھی آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے کوئی چانسز ہیں ٹو کم بیک ان گورمنٹ دیکھیں یہ تو کیونکہ عوامی پلس تو ہے یہ تو پاکستان کے عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو وہ لانا چاہتے ہیں یہ بات اس میں شک نہیں ہے کہ جو لوگوں کو ریلیف پی ڈی ایم کو دینا پڑے گا اس وقت لوگ بہت نصیبت میں ہیں لوگ بہت مشکل میں ہیں دو وقت کی روٹی نہیں کر سکتے ہیں لیکن ایسے میں عمران خان صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں ایک تدار میں اس میں جتنا بھی جو نقصان ہو رہا ہے پی ڈی ایم کی مقبولیت کو اس کی سب وجہ وہ مہنگائی ہے مہنگائی پہ کنٹرول ہو جائے تو چیزیں پی ڈی ایم کے لیے آسان ہو سکتے ہیں لیکن آپ کا راپتہ ہے اسٹیبلشمنٹ سے دیکھیں یہ اسٹیبلشمنٹ سے میرا جہاں تک میں یہ کہوں کہ میں کسی کو بھی نہیں ملتا مجھے لوگوں سے ملتا ہوں لیکن ایک بات یہ ہے کہ میں جب سیاسی فیصلے کرتا ہوں تو میں دانشوروں سے بات کرتا ہوں میں میڈیا کے لوگوں سے بات کرتا ہوں میں اور سی پاکستانیوں سے بات کرتا ہوں میں اسٹیبلشمنٹ سے کوشش کرتا ہوں بات نہ کروں تاکہ پھر اپنے آپ کو کسی سوال کے جواب میں مجھے جھوڑ نہ بولنا پڑے تو آپ جو یہ سیچویشن بنی ہوئی ہے اس پہ الیکشن آپ کو ہوتے میں نظر آ رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں جی پوری دنیا میں جو بھی سیاست ہے آپ کو پتا ہوتا ہے کہ چھ مہینوں میں کیا ہونا ہے سال بعد کیا ہونا ہے پاکستان یہ واحد ملک ہے ہمیں یہ نہیں پتا کہ کل کیا ہونا ہے دو ہفتے والی بات تو بہت لمبی ہے کوئی چانسز ہیں کہ آپ آ گئے ہیں مسلم لیگ میں تو پرویزلائی صاحب کو واپس لے کر آئیں کہ نہیں آپ ٹھیک ہے میرا کام تو نہیں لے گیا وہ تو پارٹی میں انگرسٹر اکمیٹی ہے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ اس پارٹی میں گئے ہیں جو ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں لیکن مجھے ایک بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو مجارٹی لوگوں کی ہے ہمارے جتنے بھی آفس بیررز ہیں ہمارے ورکرز ہیں وہ تقریبا نائنٹی فائی پرسنٹ نے مجھے اپروچ کیا ہے کہ وہ پارٹی میں چھونا چاہتے ہیں یہ جو توشہ خانہ سامنے آیا ہے جیسے کہ آپ نے بھی بتایا کہ اس حمام میں سب ہی ایک جیسے ہیں آپ نرپر موڈی کا رول دیکھ لیں توشہ خانہ میں اور اپنے لیڈروں کا دیکھ لیں تو مجھے بتائیں کہ مجھے در موڈی کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ جتنے میرے پاس آتے ہیں اس سے عمران خان صاحب کا بیانیاں سٹرونگ نہیں ہو گیا کیونکہ عمران خان صاحب کو ایک گھڑی پر لے کے بہت تضلیل کی گئی انہوں نے بھی غلطیاں کی ہیں توشہ خانہ کے حوالے سے جو سٹینڈرڈز ہم نے سیٹ کیے تھے تحریک انصاف کے وہ سٹینڈرڈز پہ تو وہ چیزیں پوری نہیں اترتی ہیں میٹ نہیں کیا انہوں نے تو وہ سٹینڈرڈز کو توشہ خانہ کے حوالے سے وہ سٹینڈرڈز میٹ نہیں ہوئے باقی لیگل کیا ہے لیگل کیا یہ تو عدالتوں نے کام کرنا ہے لیکن باقی لوگوں نے بھی کیا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے لیول پلینگ فیلڈ کی آپ نے بات کیا تو لیول پلینگ فیلڈ ہوتا وہ نظر آرہا ہے ٹھیک ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر کیسز سمجھتے ہیں اپنے نواز شریف صاحب کے ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور بہت سے لوگ کہتے ہیں پی ٹی اے کے لوگ بھی شاہ محمود قریشی نے بھی کہا کہ ان کو جو اقامہ پر کیا تھا وہ درست نہیں تھا تو عدالتوں میں آکے انہیں اپنی کیس دبارہ فائل کرنے چاہیے عمران خان کو بھی عدالتوں میں میں سمجھتا ہوں نہیں کیا ہونا کہ چاہیے عمران خان صاحب ناہل ہو یا نواز شریف صاحب بہار دو جائے میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب یہی ہے کہ قانون جو ہے اس کی حکمرانی ہوئی چاہیے جو قانون اور آئین کے دائرے میں اگر ہے تو اس کو الیکشن میں حصہ بھی لینا چاہیے کمپین بھی کرنا چاہیے اور قانون جو ہے وہ بڑا ہو چھوٹا ہو نواز شریف ہو عمران ہو چوری سرور ہو سب پہ برابر implement ہونا چاہیے موسیقی